اور میں اگر یہ بات کہوں کہ ایک کرونا وائرس اللہ رب العزت کی جانب سے اگر یہ کسی جانور کے ذریعے سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے کسی کیڑے مکولے کی وجہ سے منتقل ہوا ہے آپ جانتے ہیں ہمارا ایمان یقین اللہ کے حکم کے وغیر اس زمین کا کوئی پتہ ہزا نہیں ہے یہ اللہ کے حکم سے منتقل ہوا ہے اور اگر یہ مان لیا جائے جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس وائرس کے تعلق سے کہ کسی ملک کے سائنس بابوں نے تجربہ کیا ہے لیڈ میں اس کو بنایا ہے تو آپ سوچ لیں کہ اللہ نے جس انسان کو اتنا دیمار اور اتنی عقلتہ فرمائے ہو کہ وہ ایک باموری سے وائرس کے دلیے سے ساری دنیا کو عذاب میں مطلع کر سکتا ہے خوف اور دہشت کو مطلع کر سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ ذات وہ اللہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اگر اس سے بڑا وائرس لے آئے اور جس کی شرح امار ہنڈرین پرسنٹ ہو اگر دنیا والوں کا یہی حال رہے گا ظلم زیادتی سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی سزا میں بھی مطلع کر سکتا ہے بندوں کو ڈرنا چاہیے چاہے وہ محکوم ہو حاکم ہو ریایہ ہو تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے ڈرنا چاہیے توبہ اور استقفار کسرت سے کیا جانا چاہیے اللہ نے فرنا ہے وَلَا نُزِقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْحَذْنَةِ دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُودِ کہ ہم انسانوں کو اس دنیا میں ان کے کرتوت اور ان کے برے عامال کے نتیجے میں پہلے چھوٹی چھوٹی سزاؤں سے دوشار کریں گے یہ جو سزا ہے کچھ نہیں یہ کہ یہ معمول سے ایک قریلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو تندیح کرنے کے لئے ان کو سبق سکھانے کے لئے کہ ابھی بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وجود کریں